اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے زومان میں رکھے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا مختاج نہ کرے اپنی ذات کا مختاج رکھے قریشی صاحب چینل پہ آج جو خاص عمل بتا رہوں اس میں صرف اور صرف کسی انسان کی تصویر پہ عمل کیا جاتا ہے اور تصویر پہ انگلی رکھ کے اپنے دائیں ہاتھ کی جسے رائٹ ہینڈ بھی کہا جاتا ہے اس کی انڈکس فنگر یعنی شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے اسے رکھ کے تو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اسے صرف سات دفعہ پڑھنا ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ اسے پڑھتے ہیں جس انسان کے لئے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کا بن جاتا ہے موت کے زبا اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت جدا نہیں کر سکتی دو انسانوں کو جہاں کوئی سفلی عملیات کر رہا ہو کسی کو جدا کرنا چاہ رہا ہو یا محبت میں کوئی تیسرا فریق آ گیا ہو یا کوئی اس رشتے کے لئے راضی نہ ہو رہا ہو تو وہاں یہ اگر عمل کیا جائے تو اللہ کے فضل سے اس انسان پہ اس حد تک اثر ہوتا ہے اور ایسی رکافتیں دور ہوتی ہیں کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا یہ خاص عمل جو ہے یہ بلکل ایسے اثر کرتا ہے جیسے محبت کی طاقت اپنے اندر کسی انسان کو سمو لے یا نگل لے محبت اپنے اندر اور کوئی اس انسان کو چرا نہ پائے بہت سے عملیات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ انسان پہ اثر کرتے ہیں یہ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں پہ اثر کرتا ہے یہ اس کے اندر کے جو روح ہے وہاں تک اس کے اثر انتاز ہوتا ہے اور جو اس کے ارد گرد ایسے اثرات ہوتے ہیں جو اس کو آپ کے قریب نہیں آنے دے رہے ہوتے یہ ان پہ بھی اثر کرتا ہے عمل زہری اپنی کتاب بجائے باتیں ایک قدیمیہ میں فرماتے ہیں کہ تکون لی ناری کے املیات اگر کسی بھی چیز کو چھو کر پڑ دیے جائیں تو وہ چیز آپ کی بن جائے گی جو لوگ کسی انسان کو اپنا بنانا چاہتے ہو وہ اس کی چھبی یا استعمال شدہ چیز کو یعنی اس کی تصویر کو یا اس کی کوئی استعمال کی ہوئی چیز کو چھو کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اس انسان کو آپ کا بننے سے کوئی نہیں روپ پائے گا تو اس عمل کو تمام عامل ازراد جو ہے وہ مانتے ہیں تصاویر کے اوپر کیے جانے والے عملیات میں سے ایک مجرب کامیاب ترین عمل ہے تو اس کو ایک دفعہ ضرور ازمائیں اجازت سب کو دے رہا ہوں صرف اجازت کے لئے ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ کر دیں اور گھنٹی کے نشان پر ضرور دبا دیا کریں تو جیسا میں نے بتایا ہے اس میں اپنی شہادت کی انگلی آپ نے رکھ لینی ہے تصویر کے اوپر موبائل ہے تو موبائل میں سگنل بند کر لینے ہے کہ کال نہ ہے ایس ایم ایس نہ ہے اگر درمیان میں میسیج آ گیا یا کال آ گئی دھیان ہٹ گیا تو عمل کا اثر نہ ہوگا میں پہلے بتا دوں اس لئے موبائل کو اگر موبائل پہ کرنا ہے تصویر موبائل میں ہے تو اس کو سائلنٹ پہ اور اس کے میسیج بغیرہ وہ پلین موڈ پہ لگانا پڑے گا فلائٹ موڈ جو ہوتا ہے اس میں لگا کے پھر آپ یہ عمل کریں گے وظیفہ آپ کو اس تکریم پہ نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے پڑھنا ہے فلان کی جگہ آپ نے اس انسان کا نام لینا ہے جس کے لئے عمل کیا جا رہا ہے جس کی تصویر ہے اگر تصویر کسی اور انسان کی ہے تو نام کسی اور کا لے رہے ہیں تو سارا عمل الٹا ہو جائے گا نام بھی اس انسان کا لیا جائے گا جس کی تصویر ہے اس میں ماں یا باپ کے نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اس کا نام لے لینا اس انسان کا جس کی تصویر ہے جو محبوب ہے کافی ہوتا ہے جیسے عمل مکمل ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا جہاں رکافٹیں آ رہی تھے رشتے میں لوگ خوش نہیں تھے ایسے اسباب پیدا ہوں گے وہ لوگ خوش ہو جائیں گے رکافٹیں دور ہو جائیں گے صرف یقین سے کریں مایوس ہو کے نہیں کرنا کوئی عمل بھی مایوس ہو کے نہ کریں بعض لوگوں کو ایک عمل سے اثر ہو جاتا ہے بعض کو دوسرے سے ہو جاتا ہے اس لیے مایوسی گناہ ہے انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا یہ ہی سوچ کے کرنا ہے جیسے یہ اثر شروع کرتا ہے اس کا اثر اسی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کا سب سے پہلے سر بھاری ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے پہلے تین دن اس کا ہلکا سا سر بھاری دے گا نقصان کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ اپنا اثر دکھا رہا ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے انسان پہ اس کا اثر ہو رہا ہے بعض معاملات میں دوسرے انسان کے پٹھوں میں کھچاؤ بھی ہلکا سا محسوس ہوتا ہے تو اس عمل کا اثر آپ اس صورت میں بھی دیکھتے ہیں جہاں امید کی بلکل کوئی کرن آپ کو نظر نہ آ رہی ہو آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کے لئے امید مند جاتی ہے کہ اس انسان سے اب رشتہ بحال ہو سکتا ہے محبت بحال ہو سکتی ہے اور دوبارہ اگر نکاہ نہیں ہوا تو نکاہ ہو سکتا ہے اگر نکاہ ہو چکا ہے تو محبتیں واپس لوٹ سکتی ہیں انشاءاللہ باقی عمل کی اجازت میں سب کو دے رہا ہوں دوبارہ گزاری شیئر ویڈیو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں فائدہ ہو اللہ کی ذات کا سب سے پہلے شکر ادا کریں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں وہی ذات فائدہ دینے والی ہے اور جو لوگ بھی اس چینل پر کسی بھی دیکھ حاجت کے ساتھ آئیں اللہ ان کی وہ حاجت پوری کرے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ ادا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں چھا روزگار دے جن کے رزق میں برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق میں برکت دے دے جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں انتقال فرما چکے ہیں اللہ ان کو بخش دے اللہ سب پہ رحم کرے سب پہ فضل کرے سب کی مسئیبتیں دور کر دے جو بھی لوگ بے اولاد ہیں جو جوڑے اولاد چاہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک سالی اولاد ادا فرمایا امین صلی اللہ تعالیٰ حرکین اور لرش محمد عالی صحابہ اجمائین برحمد اکر رحمہ رحمی مجھم